بہت خوبصورت ٹیگ لائن ہے ہوگی انصاف کی جیت اگر اس ٹیگ لائن میں دو ورڈز کا اضافہ کر دیا جائے کہ ہوگی انشاءاللہ انصاف کی کردار کی اخلاق کی جیت تو یہ وہ موٹیو ہے جو بہت ساری کامیاب قوموں کا رہا انہوں نے انہی اصولوں پر عمل کر کے پوری دنیا پر حکومت کی جب مسلمانوں کے متعلق ریسرچ کی گئی اور دیکھا گیا کہ آخر سوکت کی دریافت شدہ دنیا کے اوپر انہوں نے حکومت کی اور اس کی وجوہات کیا تھی ان وجوہات میں تین بڑی وجوہات سامنے آئیں سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ مکہ تجارتی اعتبار سے بہت اہم تھا اور بہت سارے تجارتی کافلے وہاں سے ہو کے گزرتے تھے خالی اعتبار سے بھی یعنی کہ ایک مقدس مقام تھا عرب کے علاوہ پوری دنیا اس سے واقع تھی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ وارئر تھے وہ فن حرب میں ماہر تھے ان کے پاس بہترین گھوڑے اور بہترین تلواریں موجود تھیں تیسری وجہ جو بہت اہم ہے وہ وجہ یہ تھی کہ وہ جب جن علاقوں کو فتح کرتے تھے وہاں کے لوگ ان کے ہم مذہب نہ تھے ان جیسے بھی نہ تھے کلچر کے اعتبار سے ثقافت کے اعتبار سے بلکل ڈفرنٹ لوگ تھے لیکن انہوں نے ان علاقوں میں نہ صرف انتظام اعتبار سے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ دلوں کے اعتبار سے بھی ان لوگوں کے دلوں پر حکومت کی اور اس کی بڑے وجہ یہ تھی کہ وہ جن علاقوں کو فتح کرتے تھے وہاں انصاف کا بول بالا کرتے تھے اپنے کردار سے عملی طور پر اچھی باتیں اور اچھا اخلاق دکھاتے تھے جسے دیکھ کے وہ لوگ بہت متاثر ہوتے تھے اور نوے فیصد لوگ ان علاقوں کے مسلمان ہو گئے تھے اسی طرح اگر ترکوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو وہاں پر بھی یہ بات بہت حقیقت کے طور پر سامنے آتی ہے اور یہ ریالیٹی ہے کہ وہ فسی و بلیق تھے بہت اچھی گفتگو کرتے تھے اور گفتگو کے دوران نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے وہ اپنے دشمن سے بات کرتے ہوئے بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے ترک مرد اور عورتیں انتہائی باقردار تھے اور یہی چیز تھی جس نے انہیں پوری دنیا کا حکمران بنا دیا اب سوچنا تو یہ ہے کہ جب ہم جیت چاہتے ہیں انڈیویجولی کسی رشتے میں خاندانی اعتبار سے سوسائٹی میں یا ہم نظریاتی اعتبار سے کسی جماعت کیا رکن ہوتے ہوئے یا جماعت کا میمبر ہوتے ہوئے یا جماعت کا رہنما ہوتے ہوئے تو پھر ہمیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اگر جیتنے کے بعد بھی پاور میں آنے کے بعد بھی ہم اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہم انصاف قبول والا کرتے ہیں ہم باقردار ہیں اور ہم اپنے اخلاق سے دوسروں کے دلوں کو جیت لیتے ہیں دشمن سے بھی بات کرتے ہوئے اخلاقی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو ذرا دو قدم آگے ہی رکھتے ہیں تو پہلی کامیابی ہمارے لیے بہت ساری کامیابیوں کے لیے سنگمیل ثابت ہو سکتی ہے ادروائز اگر ہم ان تینوں باتوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے انصاف کو اخلاق کو اور کردار کو تو پھر کسی کی بھی کامیابی کسی بقت بھی ناکامی بننے میں دیر نہیں لگتی کسی کی بھی کامیابی کو قدرت ناکامی بنانے میں دیر نہیں لگاتی اللہ تعالی مجھ پہ آپ پہ اور ہم سب پہ اپنی خاص رحمت و برکت کے سائے فرمائے ہمیں اپنے اندر اپنے معاشرے میں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں اچھے اور صاف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی موسیقی